نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم ام آباد محترم معاذ صاحبین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصورہ سسلہ جاری ہے یہ اسی سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر دکان کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دکان کو گھرہ ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیوی کو یا تو طلاق دے گا یا اس کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے گا یا انتقال کر جائے گا یا دور چلا جائے گا یا اس سے نراض ہو کہ اس سے الگ ہو جائے گا اور اگر کوئی بیمار آدمی یہ خواب دیکھے کہ اس کی دکان گر گئی ہے تو اس کی تعبیر موت ہے کہ ان قریب وہ مرنے والا ہے یا کوئی عام آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی دکان ہے اور وہ گر گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی راز ہے جو ان قریب فاش ہونے والا ہے اگر کوئی بیمار نہیں عام آدمی خواب دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی مال ہے جو ان قریب گم ہونے والا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ایک دکان ہے اور بڑی خوبصورت ہے صاف ستری امدہ ہے خوشبودار ہے اگر تو وہ غیر شادی شد ہے تو اس کی شادی ہونے کی طرف اشارہ کے ان قریب اس کی شادی ہونے والی ہے اور اگر شادی شد آدمی ہے تو اس کے اولاد ہونے کی طرف اشارہ کے ان قریب اس کے اولاد ہوگی اور اگر بیمار اور مریض آدمی یہی خواب دیکھے کہ اس کی دکان ہے بڑی خوبصورت ہے امدہ ہے اور خوشیبودار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب مرد سے نجات پانے والے ہیں اور اس کی عمر طویر اور لمبی ہوگی جلد اجلد وہ شفاہ پائے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواہ میں دیکھا کہ وہ دکان ڈالے بیٹھے ہیں دکان پر بیٹھے ہیں اور وہ دکاندار بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی خیر حاصل ہوگی کوئی بھلائی اور کوئی مال ہو اس کو ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواہ میں دیکھے کہ اس کی دکان گر رہی ہے تو اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے والدہ والدین میں سے یا بچوں میں سے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ان قریب ان مریض میں سے جو بھی مریض ہیں وہ مریض انتقال کرنے والا ہے اس کا یہاں سے خاتمہ ہونے والا ہے اس کی موت کی نشانی اور علامت ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے دکان میں جھاڑو دے رہا ہے یا اس کے دکان کا دروازہ تبدیل ہو گیا ہے ٹھوٹ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حالات اس کے بدلنے والے ہیں اچھے حالات ہیں تو اس کے برے حالات آنے والے ہیں برے ہیں تو اچھے حالات آنے والے ہیں اسی طرح کسی شخص نے خواب میں بزار دیکھا دکانیں دیکھی لیکن ساری دکانیں بند پڑی ہیں شٹر ڈاؤن ہے اس طرح موجودہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس طرح کی قیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت میں خساریں واقع ہونے والے ہیں بہران آنے والے ہیں چیزوں کے ریٹ بڑھنے والے ہیں اور کاروبار ماند بڑھنے والے ہیں اور اگر اس نے یہ دیکھا ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی وہ خواب میں دیکھ رہا ہے سارے مارکٹیں کھلیں بزار کھلیں خواب میں ہی دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجارت اپنے اروج پہ آنے والی ہے حالات بہتر ہونے والے ہیں آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دی جائیں گی لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں ٹوزٹ علیف سے لے کر یا تک تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں مکمل ملیں گی مل سکیں اگر آپ ادھورہ لکھیں گے خواب تو تعبیر مکمل اور صحیح نہیں آسکیں